بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دانش پردیسی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ آج پر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ محطمت میں حاضر ہوں دبائی وزر ویزا کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل دانش پردیسی کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ میرے چینل کو بھی نئے ہیں کسی بھی وجہ سے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرسکے تو اسی ویڈیو کی نیچے یوٹیوب کی پر یہاں پر آپ کو ایک سبسکرائب کا وٹن نکھائی دے رہو کہ اسے دبا دیں ساتھ بننے گنڈی گئے کیونکہ دبا دیں اور آل پر سیٹ کر دیں تاکہ مزید وزر ویزا کے حوالے سے کوئی بھی نہیں اپ ڈیٹ آئے تو بروقت آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو اور اس ویڈیو کو اب بھی لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ لائک کرنا بھول جاؤ گے دوستو دبای وزر ویزا کے حوالے سے ایک بہت ہی اپ ڈیٹ آئی ہے جتنے بھی لوگ دبای کی جیلو میں چھوٹے موٹے کرائم میں ملوث تھے ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے یہ لوگ نائنٹیز یعنی کہ نوے مختلف نیشنلٹی کے نوے مختلف ملکوں کے ممالک کے لوگ تھے جن کو دبای سے رہا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دبای کی باقی جتنی بھی رہاستیں ہیں وہاں پر بھی ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں تک جتنے بھی لوگ دبای میں قید ہیں ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے فیلحال تو یہ دبای نے یہ کام کیا ہے اس کے علاوہ دبای کی باقی جتنی بھی رہاستیں ہو سکتا ہے وہ بھی آستہ آستہ یہ کام کرے جیسے کہ شارجہ راسل حیمہ فجیرہ عجمان ابو دعبیل فیلحال یہ جتنے بھی لوگ رہا ہوئے ہیں نو سو ستر کے قریب لوگ ہیں یہ صرف دبای کی جیل سے رہا ہوئے باقی جتنے بھی دبای کی رہاستیں ہیں وہاں کی اگر منسٹری چاہے تو ان کو بھی رہا کر سکتی ہے آستہ آستہ باقی بھی رہاستیں یہ کام شروع کر دیں کیونکہ یہ کام عید تک چلتا رہے گا اس کے علاوہ اس وقت رمضان میں دبای نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ نائنٹیز الاغ الاغ نوے الاغ الاغ ملکوں کے رائشیوں کو جو چھوٹے موٹے اس میں ملاوست ہیں کسی بھی جرم میں ملاوست ہیں ان سب کو رہا کر دیا گیا جو لوگ کسی سیریس کیس میں ملاوست ہوتے ہیں ان کو تو نہیں چھوڑا جاتا لیکن کوئی بھی ایسے جن کے کسی طرح کا فائن ہوتا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا چھوٹے موٹے کرائم کرتے ہیں اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں ایک اور اپ ڈیٹ شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق بھی ان شیئروں سے ہے تو آپ لوگ اس وقت ویزٹ ویزا کیلئے اپلائی نہ کریں کیونکہ آپ کے ویزے ویزٹ ویزا یا ورک ویزا جو بھی ہے وہ ریجیکٹ ہوگا اگر آپ کا تعلق بھی پاکستان کے ان شیئروں سے ہے ان ڈسٹرکس ہے تو آپ لوگوں نے ویزٹ ویزا کے لئے ورک ویزا کے لئے دبائی کے بالکل بھی اپلائی نہیں کرنا کیونکہ بہت زیادہ سکورٹی ریزن کی وجہ سے ان شیئروں سے ویزے جو ہیں اس وقت ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایک تیسری جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس وقت کہ کوئی بندہ بھی کسی کمپنی میں ملازم تھا پہلے اور وہ وہاں سے کام چھوڑ چکا ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی کمپنی کیسا کنفیڈنشل ڈیٹا ہے جو شیئر نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ بینک کی معلومات ہو گئی بینک ڈیٹیل ہو گئی یا کوئی بھی جو لوگ آئی ٹی میں ہیں وہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس کمپنی کی ہر چیز کا ایکسیس ہوتا ہے جیسے کمپنی کے لیٹر ہیڈ ہو گئے اور چیزیں ہوں گئی کسی کو ایکسپیرینس ایٹیف کیاڈ جاری کر دیا اس طرح کی کوئی بھی اگر کسی بھی ایکٹویٹی میں آپ لوگ ملاوث پائے گئے تو آپ کی اوپر دس ملین فائن پڑے گا دبائی کا دس ملین دیرم فائن لگ سکتا ہے تو آپ لوگ اگر کسی بھی کمپنی میں کام کرتے تھے جاب چھوڑ چکے ہیں تو اس کمپنی کی آپ کے پاس کوئی بھی اگر معلومات ہے کوئی بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے کوئی نمبر ہے تو آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر شیئر نہیں کرنا ہے کسی کو ویسے بھی آپ نے نہیں دینا اور کوئی بھی آپ نے میس یوز نہیں کرنا اگر آپ لوگ میس یوز کٹیں گے یا اس طرح کی کسی بھی ایکٹویٹی میں ملاوث پائے گئے تو آپ کے اوپر دس ملین فائن ہوگا دیرم فائن ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ